ام حسب تمہ بڑی سخت آیت آ رہی ہے یہ بھی بڑی لرزا جنے والی آیت ہے اب دیکھئے صحابہ اکرام میں سے بڑی تعداد تھی کہ جو مکہ کی سختیاں جھیل کر آئے تھے بہاجرین ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آجندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے سقیل نہیں تھے ایسے مشکل نہیں تھے وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیل نہیں تھی کہ جو کہ مکہ میں بہاجرین نے جھیلی تھی تو اب ان سے ہے خاص طور پر روئے سخن اگرچہ خطاب عام ہے اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہے لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سخن اسی خاص طبقے کی طرف ہے تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات و واردی میں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے مستم الباساء انہیں آلیہ پہنچی ان کو سختی بھوک کی ودرہ اور تکالیف وزلزلو اور وہ ہلا مارے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا ماہو متا رسول اللہ یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے کب آئے گی اللہ کی بدد یا اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی بدد قریب ہے یعنی اللہ عزماتا ہے یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکے انیس ورکو میں بلکل شروع میں ہم لادوان آزمائیں گے یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے حق کا راستہ ہے یہ کانٹوں بھرا بستر ہے کانٹوں بھرا راستہ ہے اس کے لئے ذہنم تیار ہو جاؤ در رہے منزل لیلہ کہ خطر ہاست بسے شرط اول قدمی نس کے ملنوب آشی دیکھ سمجھ کر آؤ ام حسنتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل اللذین خلاؤوا من قبلکم مستم البعثاؤ وضراؤ وزلزلوا حتی يقول الرسول والذین آمنوا معاہو متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب یہ آیت پھر مسلمانوں کو صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشقبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احضاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گدر چکے تھے کامیابی کے ساتھ تب انہیں خوشقبری دی گئی ہے سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ اب تمہارے لیے وہ خوشقبری ہے اے نبی بشر المومنین اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے محمد رسول اللہ